عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر وافیس سے ہوں گے جس ٹوڈنٹ آج ہم جس ٹاپی پر بات کرنے جا رہے ہیں بخوبے آپ نے تھامنے سے بھی دیکھ لیا ہوگا جس ٹوڈنٹ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پنجاب فارمیسی کونسل اور اینٹی ایس کے درمیان میٹنگ کا کیا معاملہ چل رہا ہے کیونکہ ابھی تک پنجاب فارمیسی کونسل نے اینٹی ایس کو ففٹی پرسن جو صاحب کا ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں جو ففٹی پرسن ابھی پیمنٹ ہے وہ بھی دینا باقی ہے تو پنجاب فارمیسی کونسل اور اینٹی ایس کے کچھ سینئر میمبران سے ہماری بزریہ ویڈس اپ ان سے بات ہوئی ہے تو ذرائع سے جو ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہے انشاءاللہ آج آپ کے سامنے شیئر کریں گے ارزل کے حوالے سے سٹوڈنٹ کافی زیادہ پریشان تھے تو انشاءاللہ ان کے لئے گوڈ نیوز ہے تو تمام تر تفصیلات آج اس ویڈیو میں ہم جو آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو سٹوڈنٹ فرسٹ ہم ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا فرسٹ ہم ہمارے چینل پر آئے ہیں تو لازمی سے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ میڈیکل فیڈ سے لیٹڈ کوئی بھی نیو آپ ڈیٹ آئے تو بروقت آپ تک پہنچ سکے جی سٹوڈنٹ سب سے پہلے تو فارمیسی ٹکنیشن کے سٹوڈنٹ کے لئے گوڈ نیوز ہے جو کہ پریشانی اور میوسی کا شکار تھے تو پنجاب فارمیسی کونسل اور انٹی ایس کے درمیان جو ہے ان کا ایک مشترکہ علامیہ ہو چکا ہے تو انشاءاللہ کل فرائیڈے والے دن ان کی میٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ جتنے بھی امید ہے کہ جتنے بھی پنجاب فارمیسی کونسل کے بقایات جات رہتے ہیں تو وہ اپنے کلیر کر کے پیڈی ایف کی فائل جو ہے وہ انٹی ایس سے ایرزل کی پنجاب فارمیسی کونسل فارمیسی ٹکنیشن کے تمام تر جتنے بھی سابقہ پینڈنگ ریزرٹس ہیں ان کی پیڈی ایف فائل ان سے حاصل کر لے گی تو آنے والے انشاءاللہ چند دنوں میں فارمیسی ٹکنیشن سیشن اٹھارہ سے بیس سپلیمنٹری اور انیس سے اکیس سلانہ انشاءاللہ ان کا آنے والے چند دنوں میں امید ہے کہ ان کا ریزلٹ پنجاب فارمیسی کونسل اپنی افیشل ویب سائٹ پر حنوس کر دے اور اس کے ایک سے ڈیرھ ہفتے کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ پنجاب فارمیسی کونسل سیشن بیس سے بائیس کا ریزل بھی حنوس کر دے گی تو سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں کہ یہ گود نیوز آپ کے لیے صحیح ثابت ہوئی ہوگی آپ کو خوشی ملی ہوگی اس چیز سے تو پھر بھی سٹوڈنٹ کسی قسم کو کوئی کوئی کوسچن ہے سٹوڈنٹ کا کوئی پریشانی ہے فارمیسی ٹکنیشن کے کورس سے لیٹڈ یا کسی بھی میڈیکل ڈپلومے سے لیٹڈ کوئی بھی پریشانی ہے تو دیسکرپشن میں واتس اپن مجودہ آپ ادھر بھی جو ہے ان باکس کر سکتے ہیں اور کمنٹ باکس میں ایک منٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا بروقت جواب دیتا ہے